تمام ناسمجھ بچیوں جو لگ جاتی ہو لڑکوں کے پیچھے اور اپنی زندگی برباد کر لیتی ہو ذرا اس واقعے کو غور سے سننا عشق پیار محبت کے دور چلے گئے ہیں اب کچھ نہیں ہوتا سوائی جسموں کی حوص کے ایک سے ڈیڑھ ماہ کے بعد پتا چلا کہ ہادیہ جو ہے وہ پریکنٹ ہو گئی ہے والدین بہت پریشان ہوئے گھرولے پریشان ہوئے کہ یہ سولہ سترہ سال کی بچی ہے اس کا پیٹ نکلنے لگ ہے کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ اسلم کو مناتے ہیں کہ بھئی اب تم ہادیہ سے شادی کرو اب ہادیہ کا ٹائم پورا ہو چکا تھا دنیا پر وہ بچہ آ گیا نو مولود بچہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑا تھا کہ ہادیہ نے بدکاری کر دیا اسلم کے ساتھ دادے کو تیش آیا دادا اٹھا اور اٹھ کر اس نے پہلے تو ہادیہ کے سینے میں گولیاں اتاری اور پھر اس نو مولود بچے کو گولیاں مار دیں اسلام علیکم جناب میں ہوں تحمینا شیخ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل تحمینا شیخ اوفیشل کے نام سے چار سے پانچ دن پرانی خبر آپ کو سنانے جا رہی ہوں جو کہ بدقسمت بیٹی اور انہونا واقعہ پیش آیا جہلم کا تھانہ دوملی کی حدود میں لڑکی کا نام ہے ہادیہ جس کی عمر ہے سولہ سال اور لڑکے کا نام ہے اسلم جو کہ ہادیہ سے کچھ سال بڑھا ہے اب یہ اسلم جو ہے وہ ہادیہ کے گھر آتا جاتا تھا ان کا فیملی فرنڈ تھا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیملی فرنڈز ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں کھانا پینا اکٹھے اٹھنا بیٹھنا اکٹھے اید شبرات اکٹھے بزار جانا اکٹھے تو اسی طرح سے اسلم اور ہادیہ اسلم جو ہے وہ ہادیہ کے گھر آتا جاتا تھا ایک گاؤں کے بھی تھے آنا جانا کافی لگا رہتا تھا اب اس آنے جانے کے دوران ہادیہ کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اسلم سے گھر والوں کو نہ پتا چلا کافی دیر یہ گپ شپ کا سلسلہ چلتا رہا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے کہ ہم کل کو شادی کریں گے اور اسی طرح یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے گپ شپ کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ایک ٹائم ایسا آیا کہ فرینکنس کا یہ لیول ہو گیا کہ کچھ ایک سے ڈیڑھ ماں کے بعد پتا چلا کہ ہادیہ جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہے ظاہر ہے ماں بہت پریشان ہوئی والدین بہت پریشان ہوئے گھر والے پریشان ہوئے کہ یہ سولہ سترہ سال کی بچی ہے اس کا پیٹ نکلنے لگ گیا ہے یہ کیا معاملہ اس کو بن گیا ہے پریگننسی ہو گئی اس کی تو گھر والوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تمہیں یہ کیا تم گند پھیلا رہی ہو اور کس طرح سے ہوا ہے ظاہر ہے مار پیٹ بھی کی اس کو گلم گلوچ بھی کی کافی کچھ کیا اور میرے خیال سے کوئی بھی والدین جب کباری بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے غصہ آتا ہے اور تیش آتا ہے غیر جاگتی ہے کہ کس نے ہماری عزت کو ہاتھ ڈال دیا تو ہادیہ نے بتایا کہ اسلام جو ہمارے گھر آتا ہے نا یہ اس سے کام ہوا ہے اور میں نے یہ اپنی رضا مندی کے ساتھ کام کیا تو گھر والوں نے پہلے تو ہادیہ کو بہت مارا پیٹا ساہر ہے برا بھلا بھی کہا سب کچھ ہی کیا جو کر سکتے تھے اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے آپس میں یہ پلاننگ کی کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ اسلام کو مناتے ہیں کہ اب تم ہادیہ سے شادی کرو جائز کرو اس گناہ کا بھی کفارہ ہوگا اور ہماری بھی عزت اس گاؤں میں رہ جائے گی اسلام کے پیچھے گئے اسلام کو ڈھونٹے رہے کرفیر سے کے بعد اسلام ملا اور ملنے کے بعد اسلام کو پہلے تو مار پیٹ کی بڑے بڑے فیملی کے میمبرز بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسلام اب تم ہادیہ کو اپناو گے نکاح کی صورت میں تب ہماری عزت بچتی ہے اسلام نے کہا ٹھیک ہو گیا میں نکاح کر لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ لوگ رازی ہو جائیں گے فیملی نکاح بلکل بڑوں نے کہا کہ بلکل اسلام زبان دے کر گیا کہ میں اب نکاح کروں گا اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا کچھ دیر کے بعد نکاح کا ٹائم بھی مختص ہوا کہ ہم نکاح کریں گے اس ڈیٹ کو اب آپ لوگ تیاریاں کریں اب ظاہرہ حادیہ بہت خوش ہوئی کہ ہاں بھئی شکر ہے کہ اسلام میری محبت تھی یہ غلطی بھی مجھ سے ہوئی یہ بھی کلیر ہو جائے گی اور ساری زندگی کے لیے اسلام کے ساتھ بھی میں رہوں گی اسلام نے کیا کیا غائب ہو گیا منظر عام سے غائب ہو گیا روح پوش ہو گیا جناب ٹائم گزرتا گیا گزرتا گیا ظاہر ہے حادیہ کی حالت بھی غیر ہوتی گئی ہر شخص اس کو پہچاننے لگیا کہ یہ کیا معاملہ ہے اسلام روح پوش ہو چکا تھا کافی عرصہ ڈھونڈنے کے بعد اسلام مل گیا اور ملنے کے بعد اسلام نے یہ کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں مجھے اپنے کاروبار کو سیٹ کرنے دیں اپنے حالات کو پہلے سے بہتر کرنے دیں تاکہ میں حادیہ کو عیش کرا سکوں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گھر والوں نے پھر سے اسلام پہ اعتبار کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم اپنے حالات کو بہتر کرو تم اپنے کاروبار کو بہتر کرو پھر نکاح کر لیتے ہیں اب یہ ٹائم جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے اور پھر ایک دفعہ چکر دے کے غائب ہو گیا اب حادیہ کا ٹائم پورا ہو چکا تھا دنیا پر وہ بچہ آ گیا جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑا تھا کہ حادیہ نے بدکاری کر دیا اسلام کے ساتھ نو مولود بچہ پیدا ہو گیا اچھا جی بچہ جب پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے حادیہ سے سب نفرت کر رہے تھے کہ یہ کیا تماشا ہے ہماری عزت خراب کر دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سارا جھگڑا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا لیکن اسلام کسی کو نہ ملا اسلام غائب کا غائب رہا گھر والے بہت پریشان تھے گئی ہمیں لگتار چکر پہ چکر دے کے غائب ہو جاتا ہے اور حادیہ کو سب مار پیٹ رہے تھے اور اوپر سے حادیہ کی حالت ویسی تھی کہ ابھی اس نے بچے کو جنم دیا تھا تو ظاہر ہے جسمانی طور پر بہت کمزور تھی دادے کو تیش آیا دادا اٹھا اور اٹھ کر اس نے پہلے تو حادیہ کے سینے میں گولیاں اتاری اور پھر اس نو مولود بچے کو گولیاں مار دی توباز تخوار کہ اس بچے کی وجہ سے ہماری عزت اتر گئی ہے اور اس حادیہ کی وجہ سے ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے اس نے دادا نے اٹھ کر حادیہ کو بھی قتل کر دیا اور اس نو مولود بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس سارے معاملے میں پھر سی اسلم کا کوئی پتا نہیں ہے کہ اسلم کدھر ہے کدھر نہیں ہے ظاہر ہے یہ سارا معاملہ ہوا گھر والوں کو تو چونکہ سارے قصے کا پتا تھا تو گھر والوں نے کیا سوچا کہ فٹا فٹ اس کی تتفین کر دیتے ہیں تاکہ گاؤں میں کسی اور کو پتا نہ چلے پولیس نہ پہنچے معاملہ ٹھاپ ہو جائے ہماری عزت بچ ہے گھر والوں نے جلدی جلدی جو ہے کفن دفن کی تیاریاں کی غسل کروایا اور جلدی جلدی سے حادیہ کو دفنانے کی کوشش کی گئی اب حادیہ کو دفنانے کے لیے کفن دفن بھی ہو گیا ساری غسل بھی ہو گیا اور اس کو لے کر جا رہے تھے دفنانے کے لیے کہ پولیس کو کسی نے اطلاع دے دی کہ یہ معاملہ ہو گیا نو ملود بچے کو کسی نے گولی مار دیے تو آپ پہنچیں الحمدللہ پولیس موقع پر پہنچی بلکہ میں خراج تحسین پیش کروں گی کہ جنہوں نے ان ٹائم پر جو ثبوت ختم ہونے سے پہلے پہلے پکڑ لیا دو ملی تھانا ہے یہ جناب جہلم کا موقع پر پولیس پہنچی پہنچ کے انہوں نے سب سے پہلے حادیہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو اپنی گرفس میں لیا انہوں نے کہا کہ نہیں جی گیا ہمیں دے دیں ہم نے کچھ فارمالٹیز اپنی پوری کرنی ہیں اس کے بعد آپ اس کو دفن آ سکتے ہیں انہوں نے لیا پوسٹ مارٹم کروایا تو پوسٹ مارٹم میں یہ بات سامنے آ گئی کہ حادیہ کو گولیاں ماری گئی ہیں حادیہ کے نوملود بچے کو گولیاں ماری گئی ہیں حادیہ کچھ دیر پہلے حادیہ نے بچے کو جنم دیا یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے اندر آ گئی پولیس نے جب تفتیش کی گھر والوں سے کہ آپ لوگوں نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا کہ حادیہ اس طرح سے فوت ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہوا حادیہ کو تو ہارڈ اٹیک ہوا ہے ہارڈ اٹیک کی وجہ سے حادیہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پولیس نے کہا کہ ہمیں کوئی میڈیکل ریپورٹ دکھا دیں جب اٹیک ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے لوگ بھاگتے ہیں ڈاکٹر بتاتا ہے میڈیسن دیتا ہے تو کوئی آپ کے پاس پروف ہے تو پروف تو ان کے پاس نہیں تھا اب یہ سارا قصہ ہوا تو پولیس نے یہ کہا کہ ہم خود اس کے مدعی بنیں گے پولیس اس میں پولیس جو ہے اسٹیٹ جو ہے اس میں مدعی بنے گی تاکہ اس پر ایکشن ہو اور یہ ظلم ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا تو گھر والوں نے کیا کھچڑی پکائی چونکہ اس میں ملزم ہے آپ اگلے دن یا دو چار دن کے بعد بیان دیں گی تو دادا باہر آ جائے گا جیل سے معاملہ ٹھپ ہو جائے گا اب حادیہ کھو دی نوملود بچہ کھو دیا سکی بیٹی کھو دی اب بچانے کی تیاری کی جاری ہے دادا کو تو یہ ظلم پر ظلم ہے انتہا ہے پولیس اس میں جو ہے اس نے اپنا بڑا پوزیٹیف کردار ادا کیا تو تمام ناسمجھ بچیوں جو لگ جاتی ہو لڑکوں کے پیچھے اور اپنی زندگی برباد کر لیتی ہو ذرا اس واقعے کو غور سے سننا تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ عشق پیار محبت کے دور چلے گئے ہیں اب کچھ نہیں ہوتا سوائے جسموں کی حوص کے جس سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں خاندان برباد ہو جاتے ہیں تینکیو ویری مچ